نمشکر آداب اینڈ ساسکال تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سٹڈی ان اسٹریلیا کے بارے ہم بسکس کریں گے کیونکہ میں نے اپنی بہت ساری پیشلی ویڈیوز میں بتایا تھا اور ٹک ٹاپ کے پر بتایا تھا کہ ہم بہت ہی جلدی ویڈیو بنائیں گے سٹڈی ان اسٹریلیا کے بارے میں اور یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ پانچ پارٹ کے اندر میں بناوں گا وہ پانچ پارٹ کس کس چیز میں میں کبر کروں گا جو آج کی ڈسکشن رہے گی جو جنرل ڈسکشن رہے گی سٹڈی ان اسٹریلیا کے بارے میں جو میرے آنے والے اندر فور پارٹس ہے جو فرسٹ پارٹ ہے جو اندر فور پارٹس ہے اس کے اندر میں کیا کیا کبر کروں گا وہ بھی میں اس ویڈیو کے ترور بتاؤں گا اور جو میری سیکنڈ پارٹ آئے گا اس کے اندر ہم کبر کریں گے ایل اور جی ٹی ایل میز اسیسمنٹ لیور اور جی ٹی ایل میز جینرون ٹیمپراری انٹرینٹ کی کون سی یونیورسٹیز کا اسیسمنٹ لیول کیا ہے اور کون سی کنٹریز کا اسیسمنٹ لیول کیا ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکش کریں گے کیا انڈیا ہائی رسک ایمیگریشن کنٹری میں آتی ہے جا میڈیو میں آتی ہے جا لو رسک ایمیگریشن کنٹریز میں آتی ہیں ان کے بارے میں ہم کمپرہینسیو ڈسکشن کریں گے اور جو سیک جو ہمارا تھرڈ پارٹ آئے گا تھرڈ پارٹ کے اندر ہم فنانشل رکوائرمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں سٹوڈنٹ آورسیز یو ہیلتھ کور ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو سٹوڈنٹ فوراں اسٹریلیا میں جاتا ہے کہ اس کو کتنے فنڈز کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے شو کرنے کے لیے اور کس ٹائپ کے فنڈز دخوا سکتا ہے بچہ جہاں اس نے اپنے بچوں کو کمپنی کرنا ہے تو ان کے لیے کتنے فنڈز کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کور کریں گے تھرڈ پارٹ میں اور یہ ہمارا فورت پارٹ آئے گا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف یونیورسٹیز اور ان کے پروگرامز کے بارے میں اسٹریلیا کے سکولرشپ کے بارے میں اور ہمیں اسٹریلیا میں کون سے سٹیٹ یا ریزن میں بڑھنے کے لیے جانا چاہیے جہاں پر بچے کو آفٹر کمپلیشن آف ایزی لی پرمنٹ ریزنسی مل جائے تو آج کا جو جنرل ڈسکشن ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے میں اسٹریلیا کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بتا دوں جو ہمیں ایکسپیرینس ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے بیس سال میں دیکھتے ہیں اسٹریلیا کے سٹوڈنٹ ویزا کو لے کر جانا پرمنٹ ریزنسیز کو اگر آپ اسٹریلیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں انیس سو چین میں سے لے کر دو ہیار سات تک تو آپ دیکھیں گے کی اسٹریلیا گورنمنٹ دیورنگ دیٹ پیریڈ جو میں نے دس گیانا سال کا دوریشن بتایا ہے دیار ویری لینیر ٹوورس نا سٹوڈنٹس ایس بل ایس جو لوگ بہاں پر اپنی پرمنٹ ریزنسیز اپلائی کرتے تھے اس ٹائم میں دیار نوٹ بیریفائن اینی ڈاکومنٹس اور میرے کچھ سرکلز میں فرینڈز تھے یا دوست ہیں تو وہ وہاں پر پرمنٹ ریزنسی لے کر بھی گئے اسٹریلیا میں وہ یہاں پر انجنیر تھے ڈاکٹرز تھے ان کا پروفیشن انہدر تھا لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر اپنے بوگس ڈاکومنٹ کریٹ کر کے ایز ای بیلٹر بن کے چلے گئے ایز ای ہیر ٹریسر بن کے چلے گئے ایز ای کارپنٹر بن کے چلے گئے اس ڈوریشن میں میں جو بات کر رہا ہوں انیس سو شنوے سے لے کر دو ہیار ساتھ کی تو ان کو بیسے ہی انہوں نے پرمنٹ ریزنسی ڈریکٹ لی دے دی اس نے بچے کو صرف ساڑھے پانچ بینڈ لینے پڑتے تھے اور اپنی جو کوالیفیشن کو بیٹ اسیسمنٹ کروانا پڑتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی پی آر اپلائی کر دیتے تھے تو وہ ایزیلی مل جاتی گی تو اسی طریقے سے اگر آپ ڈاٹا دیکھتے ہیں دو ہیار انیس سو شنوے سے لے کر دو ہیار ساتھ کا سٹوڈنٹس کا بھی انٹرنیکشن سٹوڈنٹس کا تو بہت ہی لینیر تھے اس ٹائم سٹوڈنٹس بھی گئے جن کے چالی پرسنٹ مارکس تھے اسٹریلیا میں جو پانچ بینڈ والے تھے بیڈوڈ آئیلٹس بھی گئے لوگوں نے کچھ گھر سے ڈاکومنٹ بنا کے بہت سٹوڈنٹ لگا کر بھی لگا کر بھی اسٹریلیا گئے ایون اسٹریلین گورنمنٹ کوئی بھی فنینشل ڈاکومنٹ بھی چیک نہیں کرتی تھی اس ٹائم تو بہت ہی لینیر سا ٹوڈنٹس اور پرماننٹ ڈیزیڈنسی اس کے بعد جب بچوں کی قوانٹی انکریز ہوئی اسٹریلیا جانے کے لیے تو دے آر گوئی سلولی سلولی ریجرد پھر ریجرد ہوتے ہیں کہ چاہے وہ سٹوڈنٹس کا تھا چاہے کسی نے پرماننٹ ڈیزیڈنسی کے لیے جانا تھا پھر پروپر ویریفکیشن کرنے کے بعد دیشتے تھے تو ہمارا جو ٹوپک آج کا رہے گا کہ جو سٹوڈنٹ ویزا کے لیے بہت ساری ایڈبرٹائزنگ آتی ہے سٹڈی ان اسٹریلیا بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو ہماری بھی ابھی ریگلر ویڈیوز آئیں گی سٹڈی ان اسٹریلیا کے بارے میں اور اسٹریلیا آج کی ڈیٹ میں بہت ہی اچھی ڈیسٹینیشن ہے اگر جن بچوں نے اسٹریلیا ہی جانا ہے ان کے لیے اور سیکنڈ ٹنگ یہ ہے کہ اسٹریلیا نومادس they are very selective اور rigid towards student visa ان کو سٹوڈنٹ چاہیے بٹ وہ آج کی ڈیٹ میں کریم سٹوڈنٹس چاہتے ہیں کریم سٹوڈنٹس کن کو کہتے ہیں جن کی پرسنٹ اچھی ہے سکسی فائی پرسنٹ سے پلس ہیں جن کا اپروپریٹ آئیلٹس میں بینڈ ہے جو جن کا بینڈ سکس جانس سکس منٹ فائیو ہے وہ ہیں جن کے پراپر فنانچل ڈاکومنٹ ہے کچھ فنانچل ڈاکومنٹ بھی ان کے پاس فنانس بھی پراپر ہے جو جسٹیفائیویویل ہے اگر ہم visa officer کو بتاتے ہیں تو ان کو دیار گیبنگ visa without any problem ہاں جو بچے کریٹ کر کے ڈاکومنٹ لگاتے ہیں جیسے ہم لے کر چلیں کہ بچے کے آئیلٹس میں بینڈ ساڑھے پانچ ہیں ڈبلوما کے لیے جا رہا ہے جہاں ایلی کورس لگا کر جا رہا ہے جہاں جس نے سپوس کے ساتھ ڈالا ہوا ہے پروفائیل بھی کیا گیا بہت جا رہا ہے پرسنٹ اس کم ہے دی آر دا نیکٹی پروفائیل اٹیز نور کم انڈر جی ٹی جو ان کا جین وان ٹیمپری انٹرینٹ ڈیفینیشن ہے اس کی بھی میں ویڈیو بناوں گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پارٹ ون ہے تو ابھی وہ پروپر بچے کو ویزا دیتے ہیں جن کی پروپر پروفائیل ہے تو اس ویڈیو کے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے اسٹریلیا کا ہماری ریگولر ویڈیوز آئیں گی وہاں کی جو اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ نیوز ہے جو بھی وہاں کی گورنمنٹ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی نیوز جا پولسیز چینج کرتی ہے اس کے اوپر کسی اور بھی جو نیوٹ ٹاپک کے اوپر کی انٹرنیشن سٹوڈنٹس بہاں جاتے ہیں کیا پروپلم چاہتی ہیں پی ار کیسے لینی ہے کون سے کورسز میں جانا چاہیے اور ریگولر ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی اگر آپ اپنا اسٹریلیا کا ویڈیوز اپلائی کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ تو آپ کراؤنڈ امیگریشن کو سمپر کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل پروپر ہے تو کراؤنڈ امیگریشن آپ کو ویلکوم کرتی ہے کیونکہ اسٹریلیا کے بھی ہم کوئی چارجز نہیں لیتے ہیں ایدر بیفور ویزا اور آفٹر ویزا اور ٹوٹلی فری آف کورس پرسیس کرتے ہیں ہم اسٹریلیا کا بھی ویزا جیسے میں نے کانیڈا کی وہ ساری ویڈیوز ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اگر آپ نے اسٹریلیا میں بھی جانا ہے تو ہم آپ کی پروفائل ٹوٹل فری آف کورس پرسیس کریں گے کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کی پروفائل جی ٹی ای کے اندر آنی چاہیے پروپر ہے اگر ہم سیٹسپائی ہے definitely we will take your پروفائل اور ہم بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں چاہے وہ یوروپین کنٹریز کو لے کر چلیں چاہے آپ رشن کنٹریز کو لے کر چلیں چاہے آپ ساتھ امریکن کنٹریز کو لے کر چلیں چاہے آپ نورتھ امریکہ کو لے کر چلیں ہم ساری کنٹریز کو ڈیل کرتے ہیں ایدھر سوڈنٹ ویزاز کے اوپر یا انویسمنٹ پالسز کے اوپر لیکن جو ہمیں ایکسپیرینس رہا ہے اسٹریلیا کے ساتھ اسٹریلیا کا جو پروسیس ہے it is very lengthy lengthy means کیا ہے ایدھر آپ اڈمیشن کو لے کر چلیں چاہے ویزاز کو لے کر چلیں اور ان کے بہت لینٹی application form ہے ویزاز کے اڈمیشن کی فارمیلٹی کرتے ہیں there is lot of formalities are there تو سب سے rigid countries ہیں اڈمیشن کے لیے بھی اور ویزاز کے لیے بھی اگر میں ان کو شنگن کنٹریز کے ساتھ compare کرتا ہوں چاہے میں کانیڈا کے ساتھ compare کرتا ہوں چاہے میں اس کو USA کے ساتھ compare کروں تو یہاں کا process it is very lengthy اور proper everything بیسی کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز proper چاہیے تو تب ویزاز دیتی ہے تو آج کا جو ہمارا discussion رہے گا Australia کے بارے میں why study in Australia پہلے سب سے پہلے میں Australia کے بارے میں بتا دوں جو Australia country ہے اس کی جو population ہے about 24 million کی ہے اگر ہم کانیڈا کی population کو لے کر چلے وہ 37 million کی ہے اور اگر ہم area wise لے کر چلے جو Australia ہے it stands 6th in the world 6th number پر آتا ہے اور Australia کے اندر total 8 states ہیں جس کو ہم risen کہتے ہیں اسی کے according جو Australia ہے آج کی date میں international students کے لیے third destination بن چکا ہے after US اور کانیڈا کے بعد یہاں پر بھی بہت تعداد میں بہت ساری country سے student جاتے ہیں higher studies کے لیے آج کی date میں جو education system ہے Australia کا وہ word کے 8th number پر stand کرتا ہے آفٹر جرمنی فرانس نوروے اور جپان کو شوڑ کے تو وہاں پر کم سے کم 22,000 different type کے پروگرامز ہیں اور 1100 institutions ہیں اور وہاں کی جو famous cities ہیں یہاں پر maximum students جاتے ہیں اس کے بارے میں میں اس ویڈیو کے تقریب بتاؤں گا جس کے اندر Adelaide آتا ہے Brisbane آتا ہے Canberra آتا ہے اور اس کے لابہ Gold Coast آتا ہے Path ہے Melbourne ہے Sydney ہے Sydney وہاں کی ایک financial hub ہے یہاں پر maximum number one city ہے یہاں پر maximum international students بہاں پر higher studies کے لئے جاتا ہے Canberra اس کی capital ہے Australia اور Australia کے ابھی میں education system کے بارے میں بھی discuss کروں گا Australia کو جو education system ہے انہوں نے اپنے چار بھاگ کے اندر divide کیا ہو ہے جس کے اندر آپ لے کر چلیے سب سے پہلے language کو جس کو LE course کہتے ہیں کچھ international student وہاں پر language کرنے کے لئے جاتے ہیں بہت ساری countries جیسے آپ آمریکہ کو لے کر چلی جیسے Brazil Argentina ایسی country سے وہاں پر students LE course کے جیسے ہمارے international student جو میں نے بتایا تھا 1996 سے 2007 میں TAF colleges میں بہت پڑھنے کے لئے इस کو technical education کہتے ہیں ان colleges میں بچے بہت کرنے کے لئے گئے سیٹی ویلٹ 3 4 اس type کے ڈپروم programs میں جس کو vocational programs کہتے ہیں تو بہاں پر TAF colleges ہیں total لگ جو vocational trainings provide 5,000 اور ان کے اندر 52 government colleges ہیں جو vocational trainings provide کرتے ہیں اور third number پر آجتا ہے university جو higher studies کے لئے بچے جاتے ہیں جو maximum مرے آج کی date میں جو Australian government maximum preferred کرتی ہے Indian market کے لئے اگر India سے student جاتے ہیں تو وہ visa دیتی ہے جو بچے وہاں پر higher studies کے لئے جاتے ہیں universities میں جاتے ہیں ان کو visas دیتا ہے اگر کوئی India سے aliports کرنے کے لئے جائے یا vocational diploma کے لئے جائے ان کو they are not giving visa easily اور fourth number پر آتے schooling یہ چار categories کے وہاں maximum international students جاتے ہیں Australia میں تو سب سے زیادہ جاتے ہیں یونیورسٹی میں 60% جو student ہیں وہ universities میں جاتے ہیں اور 20% جو students ہیں جس convocational centers کہتے ہیں یا colleges کہتے ہیں ان میں جاتے ہیں جو باقی رہا جاتے ہیں وہ LE course اور schooling میں جاتے ہیں بہاں پر Australia میں studies کے لئے تو میں نے آپ کو ان کی main cities بھی بتا دی جہاں پر maximum student جاتے ہیں جو ان کی 7 studies تھی جہاں پر maximum internet student higher studies کے لئے جاتے ہیں تو میں کچھ ریجن بھی بتاؤں گا جو میری آنے والی ویڈیو ہے کہ کون سے ریجنل ایریا میں student کو Australia میں جانا چاہیے جہاں پر اس کو permanent residency مل جائے لیکن mind میں جے لے کر جرور جائیں کہ اسٹریلیا کی جو permanent residency ہے easy نہیں ہے اس کا قارن یہ ہے کہ study کے بعد آپ کو appropriate ilots لینے mandatory ہیں وہ بچوں کے کام آقے ہیں کیونکہ آج کی date میں اگر آپ نے skilled migration بھی لینی ہے جیسے وہاں پہ کسی نے diploma بیلدر کا یا lactation کا اس کو بھی seven ایچ بینڈ چاہیے اگر اسی کو compare کرتے ہیں canadian market کے ساتھ جو بچے canada میں higher studies کے لیے جاتے ہیں جیسے میں کیوبک کی ویڈیو ڈالی ویڈیو جہاں اور بھی وہاں کے province کی ڈالی ہوئی ہے وہاں پر بچہ اگر on short ہے وہاں پر already ہیں اس کے بارے میں proper ڈسکس کروں گا جو میری آنے والی ویڈیو سے اور میں بیزا کیٹیگری اس کے بارے بھی ڈسکس کروں گا کون سی سب کلاس ہیں جس کیٹیگری بچے نے اسٹریلیا کا سٹوڈنٹ بیزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے آنے والے بھی سٹوڈی ان اسٹریلیا کی اینا اڈر فور پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس کو میں نے پھر بتایا کہ اس کے اندر میں فنینشل ڈاکومنٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور اس کے علاوہ میں جو جی ایٹی کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اگر کل سٹوڈنٹ وہاں کا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتا ہے اگر اس کا ویزا ریزی جاتا ہے تو اس کو کتنا فنینشل لوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا اور وہاں کی یونی بارے میں اور کون سے پروگرام میں انٹرنیشن سٹوڈنٹ کو اسپیشلی انڈیل سٹوڈنٹ کو کون سے پروگرام میں جانا چاہیے اگر آپ میرے انٹر آفیس کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پراؤن امیگریشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ یہ میری ویڈیو چی لگتی ہے اس کو لائک لائک اور شیئر کریں تینک موسیقی